ہنیف اباسی کی رہائی کا پروانہ جاری پچاس پچاس لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کے بعد رہائی کے لیے روبکار کیم جیل پہنچا دی گئی لیگی رہنما ہنیف اباسی کی رہائی کچھ دیر بعد متوقع جیل کے باہر لیگی خواتین اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہنیف اباسی کے بیٹے بھی جیل کے باہر امام کعبہ کی لہور آمد سے قبل انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمیشٹر سالح سہید کی زیرے صدارتی جلاس عملے کو صفائی ستھرائی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت امام کعبہ 16 اپریل کو لہور آئیں گے لہور پولیس کے سرچ آپریشنز کی مہانہ ریپورٹ جاری مارچ کے دوران مجموعی طور پر 488 سرچ آپریشنز کیے گئے 199 ہوتیلز، 8 گیسٹ ہاؤزز اور 33 تعلیمی اداروں کی چیکنگ گالی مارکٹ پولیس کی کارروائی تین اشتہاری ملزم گرفتار تینوں ملزم جالی چیک کیسز میں مطلوب تھے گجرپورا سے خاتون سمیت دو رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا اسلحہ موٹر سائیکل، موبائل فانز اور نقدی برامت نخوا سہت اور الڈیوی ایم سی کے زیر احتمام ڈینگی آگاہی واک، لیبرٹی میں ڈینگی سے متعلق شہریوں میں پمپلٹ تقسیم باک میں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر آغا تحید اور ڈی ڈی ایچ او گل بگ کی شرکت چارٹڈ اکاؤنٹ اکاؤنٹنسی میں جدید معلومات کی پراہمی پی سی ہوتیل میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کی جانب سے ٹیکنالوجی فیوچر کے انوان سے کانفرنس کا انکات کیا گیا پریزیڈنٹ آف آئی کیپ جعفر حسین اور ندیم یوسف عدیل سمیت دیگر ماہرین کی شرکت جعفر حسین کا کہنا ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح اکاؤنٹنسی کے سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے